اور آپ انتہائی اہم بلوگ دیکھ رہے ہیں اس کو آخر تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے تین سال تک ان کے پاس شکایات آتی رہی ہیں تین سال سے ان کے پاس ایجنسی کے لوگ آتے رہے ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی شکایات درج نہیں کروا آپ نے کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہمارے ذرہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شباز گل اور جو جج بابر ستار ہیں ان کے کچھ رشداروں کے ثروب بھاری رکوم جو ہے وہ ان ججز کو دی گئی ہے بھائی صاحب کے صرف اکیلے کے نکل آئے ہیں تو باقی ججز کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ ہم بھی کوئی تین چارہ روپے لے کے جائیں باقی ججز نے تین ارب کروس کرنے کے تو کوشش کی ہوگی ابھی دو ملین ڈالر کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کی لوگوں نے انٹی پاکستان پروپیگنڈا تو کیا ہے جو یو تھوبر قسم کے لوگ تھے پی ٹی آئی کے نام نہات صحافی ایسے نالائک اور جاہل قسم کے یہ لوگ ہیں ایک ہمارا وہ عمران ریاض تھا وہ بھی جس طرح سے اپنے صرف یوٹیوب پہ چند ڈالروں کے لیے پاکستان کے خلاف جس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے پلان ان لوگوں کا یہ تھا کہ کسی طرح سے ہم لوگ ایک ہوا کریٹ کر کے ایجنسیوں کے خلاف کیونکہ آلڑی نو مئی میں جو انہوں نے کردار سامنے آئے ہیں ان کا بھی پلان اسی طرح کا تھا اصل میں ان کا پلان یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ چھے جد جو ہیں وہ خط لکھیں گے خط لکھنے کے بعد ملک میں ایک جو ہے نا ایک ہجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی عوام سڑکوں پر آ جائے گی وکلا سڑکوں پر آ جائیں گے ایک عدلیہ بحالی تحریک شروع ہو جائے گی بھئی عدلیہ بحالی تحریک ان لوگوں کے شروع ہوتی ہے جن لوگوں کے اپنے ماضی صاف ہوتے ہیں جن کے اپنے گریبان جو ہے نا وہ گھن سے بھرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ان کے نیرٹیف کے پر کام کرتے ہیں ان سے پیسے لیکن ان کو زمانتیں دیتے رہے ہیں ان کے کیسے معاف کرواتے رہے ہیں سائفر جیسے معاملے کے اندر انہوں نے ریلیف رام کرنے کی کوشش کی رہے ہیں اور ان سے بقاعدہ بھاری رقم جو ہے نا بٹو رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بتے عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی جس طریقے سے عوام نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوکے بلکہ میں کہوں گا کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوکے مجھے پکا یقین ہے کہ کسی غیر ملکی جوینا فنڈ جوینا وہ بھی اس کے اندر انبال میں ظاہر ان کو فنڈنگ کے یون سے آ رہی ہیں اور یہ پیسے کا سارا چکر ہے ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ شاید میں مرنے سے پہلے مالا مال ہو جاؤں ان کو شاید خوف خدا نہیں ہے قبریں ان لوگوں کو بھول گئی ہیں یہ پاکستان کی عزت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اس طرح کے اقدمات کر کے ابھی جوڈیشل انکواری بھی بیٹھے گی اس کے اوپر اس طرح کے جو مزید منصوبے اگر آئیں گے زیادر سے باتیں ہم اس کو جو بینکاب بھی کرتے رہیں گے اور دیکھیں یہ انقلاب ایسے نہیں آتے یہ بدبودار انقلاب لانے کے جو کوشش کر رہے ہیں یہ شکلیں ہیں لوگوں کی انقلاب لانے والی انقلاب ان شکلوں سے آتا ہے ٹرکیں کھڑے کر کے سپریم کورڈ کے بعد اپنے حق میں فیصلے کرواتے رہیں یہ انقلاب لے کر آئیں گے انقلاب ان شکلوں سے نہیں آتا انقلاب پاکستان کے اندر آ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے اس طرح سے ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ پروفارم کر رہی ہے جس طرح سے اس ملک کے اندر جیسے گردی کا خاتمہ ہو رہا ہے ہم بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں جیسے گردی کے حوالے سے بھی ہمارے جو تعلقات ہیں سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی بحال ہو رہے ہیں ہمارے تو ملک تو ترقی کی طرف ہی جا رہا ہے نا مشکلات ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سٹیپس ہیں وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں ٹائنی سٹیپس کی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مددہ ملک ہمارا جو ہے وہ اچھی رہا پر گامزن ہے پھر خاصی تمام طرح پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنی موت خود مر گیا ہے آنے والے وقت کے اندر اور جتنے بھی اس طرح کے پروپیگنڈے ہمارے اداروں کے خلاف اگر ہوں گے اگر ادلیہ کے خلاف بھی اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا ہوا تو ہم سب جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور سی سا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان اداروں کا دفاع کریں گے چاہے پارلیمنٹ ہو سینٹ ہو سپریم کورٹ ہو ہمارے ادارے ہو یا میڈیا ہو ان کے اوپر ہم جھوٹے الزامات اور منگڑت پروپیگنڈا ہونے نہیں دیں گے اور جن کے ثبوت ہمارے ہاتھ لگنے شروع ہو جائیں کہ یہ لوگ پیسے کیلئے بسیکلی اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں یہ تا میرا آج کا ویلوگ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کو سامنے حاضر ہوں گے